اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ التارک کی تفسیر کریں گے یہ چھاسویں سورہ ہے قرآن پاک کی اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس سورت کو ایک بار جس نے سمجھ کے پڑھ لیا خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اس اہد حاضر میں تو اس کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جائے گا اس بات کا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کی بنائیوی کتاب نہیں ہو سکتی یہ کسی مخلوق کی تخلیق ہوئی نہیں سکتی یہ خالق حقیقی رب العزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اس کے اندر موجزات ہی موجزات ہیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ قرار دیا اس کے بہت سے جو ثبوت ہیں ان میں اہد حاضر میں ایک بہت بڑا ثبوت سورہ تارک ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو جتنا آگے پھیلا سکیں پھیلائیں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے جن کو خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی فہم ہے اور وہ لوگ جو کی دین کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور جائز سوال بھی کرتے ہیں جب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی اور اس کو دین کو سائنس اور اہد حاضر کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ صورت بہترین پیغام ہے تو شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے آسمان کی اور تارک کی اب یہ لفظ تارک جو ہے یہ عربوں کے لیے کافی حد تک ایک نیا لفظ تھا کیونکہ جو فیل ہے جسے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے ترقہ ترقہ کا مطلب ہے کھٹ کھٹانا دستک دینا اور یہ استعمال ہوتا ہے مثلا دروازے پہ دستک دینے کے لیے ترق الباب اس نے دروازہ کھٹ کٹایا اس سے یہ اسم نکالا گیا اس فیل سے جس کو کہا گیا اتارک اور اتارک کا مطلب ہے وہ جو بار بار کھٹ کٹائے ایک ہی ردم میں لگتار کھٹ کٹائے ہی جائے اتارک کوئی ایسی چیز جس سے کھٹ کٹانے کی آواز آئے بار بار اب مفسرین علماء کرام اور جتنے بھی قرآن کو جاننے والے سمجھے لوگ تھے وہ چودہ سو سال تک اس معاملے میں بہت بیچین رہے کہ یہ تارک کیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا اور بہت سے انہوں نے دلائل دیئے بہت سی توجیحات پیان کی لیکن اللہ تعالیٰ خود اگری آیت میں فرماتا ہے وَمَا أَدْرَوْكَمَتْ تَارِكْ اور تم کیا جانو کہ وہ تارک کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک قسم کا ستارہ ہے جس کی روشنی اندھیروں کو چیرتی ہوئی آتی ہے اب یہاں پہ بہت سے مسئلے پیدا ہوگے ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ وہاں پہ کھٹ کھٹانے والا ہے تارک لیکن آسمان سے تو کوئی آواز آتی نہیں دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے ایک ستارہ اور اس کی روشنی چیرتی ہوئی آتی ہے تارکیوں کو بلکل ان کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آپ کھڑی کر دیں ان رکاوٹوں کو چیر کے ان کو عبور کر کے آ جائے گی اور ایسی کوئی روشنی کسی ستارے کی نہیں ہے کیونکہ ہم جتنے بھی ستارے دیکھتے ہیں ان کی روشنی تاریکی کو چیر کے نہیں آ سکتی اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اندھیرہ ہو جاتا ہے رات کو دن کے وقت آپ سورج کو دیکھ کے آنکھیں بند کریں تو پھر بھی روشنی آتی ہے آنکھوں کو محسوس ہوتا ہے کہ روشنی ہے دن کو آپ کمبل لوڑ کے بھی لیٹ چاہیں سورج کے نیچے رضائی کر کے بھی لیٹ چاہیں تو پھر بھی روشنی اندر آئے گی تو یہ ہوتی ہے وہ روشنی جسے آپ ساکب کہیں جو کہ چیرتی ہوئی آئے لیکن رات کے کسی بھی ستارے میں ایسی چیز نظر نہیں آئی نہ تو آواز نہ ایسی روشنی تو لوگ کافی سالوں تک صدیوں تک پریشان اور حیران رہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور چودہ سو سال پہلے سننے والے شخص کے لیے خاص طور پر اگر وہ کافر ہے اور وہ دین کو رد کر رہا ہے اس کے لیے تو بالکل ہی یہ بات بڑی مشکل تھی سمجھنا اب فاسٹ فوروڈ کیجئے مستقبل میں آئیے تو ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں اٹھائیس نومبر انیس سو ستاسٹھ کو ٹوئنٹی ایٹھ سو نومبر نائنٹین سیسٹی سیون تو ایک خاتون ہے جی جو کہ آئیرش نجاد ہیں نام ہے ان کا جوسیلن بیل برنیل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ان کے جو سپروائزر ہیں جو ان کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں سرپرست ہیں ان کا نام ہے انٹینی ہیوش اور جناب یہ رات کو تاریکی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں وَسْسَمَا آسمان کی طرف ٹیلیسکوپ لگایا ہے اور ریسپٹر لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے آنے والی روشنی جو ہے اس کو دیکھا جائے اور جان چاہ جائے اور جب یہ آسمان کے خاص حصے کو دیکھ کے تحقیق کر رہی ہیں تو ان کو ایک آواز سنائی دی تو وہاں سے خلا کی گہرے 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 علاقوں سے جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا بلکل اندھیر آئے ایک آواز سنائی دی اور میں آپ کو وہ آواز سناتا ہوں کہ آواز کیا ہے اب جناب جب جوسلین صاحبہ کو یہ آواز سنائی دی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تو وہ پریشان ہو گئی وہ سوچنے لگیں کہ اتنی بہترین آواز جو کہ ایک خاص مکررہ وقفے سے آ رہی ہے دستک کی آواز یہ یقیناً کوئی غیر انسانی خلائی مخلوق ہے جو سگنل بھیج رہی ہے تو انہوں نے اس کا نام لکھا لیٹل گرین من ون تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے سبز قسم کے جو خلائی مخلوقات ہیں ان کی طرف سے یہ سگنل آ رہا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو خلا کے مختلف حصوں سے ایسی آواز پھر آنا شروع ہو گئے اور کہیں پہ یہ جو دستک کی آواز ہے یہ بہت تیز ہے کہیں پہ بہت حل کی ہے اب دوبارہ سنیے گا اب جوسلین صاحبہ نے اپنے سپروائزر کو سرپرس کو استاد کو انٹینی ہووش کو کہا کہ اس پہ تحقیق کیجئے دونوں نے مل کے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ یہ دستک کی آواز جو آ رہی ہے یہ خلا کی گہرائیوں میں بہت دور کسی ایسے ستارے سے آ رہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا اور یہ ستارہ جب وزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ نظر آنے والی روشنی نہیں وہ پینیٹریٹ کرنے والی یعنی تاریکیوں کو چیر کے آنے والی روشنی ہے جو ہر قسم کی رکاوٹ کے اندر سے گزر کے آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں الٹرا ہائی انرجی کاسمک ریز اور ان کا جو ماخذ ہے وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ بلکل سکڑ چکا ہے اتنا سکڑ چکا ہے اتنا سکڑ چکا ہے کہ اب وہ بمشکل پندرہ بیس کلومیٹر کے سائز پہ ہے تو یقین ہے نظر نہیں آئے گا پندرہ بیس کلومیٹر کے چیز تو آپ کو ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں نظر نہیں آتی تو یہ تو بلکل خلا میں نظر نہیں آتا اور اس کے اندر مادہ اتنا سکڑ چکا ہے کہ ایک چمچ اگر اس میں سے مادہ کی اٹھائی جائے تو وہ ایک عرب ٹن سے زیادہ وزن اس کا ہو تو اس ستارے کو انہوں نے نام دیا پلسار کا پلسار کا مطلب ہے جو بار بار دھڑکے اتارک وہی نام جو اللہ نے قرآن میں دیا اسی کی انگریزی میں تو جی تشریح کر کے ترجمہ کر کے انہوں نے پلسار کہہ دیا دھڑکنے والا اور پتا چلا جی کہ یہ ایک نیوٹرون سٹار ہے اور یہ گھومتا ہے گول گول گھومتا ہے اور اس کی گھومنے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ وقفیں وقفے سے نکلتی ہیں اور ایسے بہت سے اور ستارے ملے کچھ جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں گیارہ دفعہ گھومتے ہیں کوئی ایک سیکنڈ میں تیس دفعہ کوئی ایک سیکنڈ میں ایک سو چورہتر دفعہ اور کچھ تو ایک سیکنڈ میں چھ سو بیالیس دفعہ گھومتے ہیں اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں اور ان کے اندر سے وہ تیزی سے شوائیں نکل رہی ہیں اور دستک کی آوازیں آ رہی ہیں بعد میں اس تحقیق پر جوسلین کے استاد محترم انتھنی ہوئش صاحب ان کو نوبل انام دیا گیا جوسلین کو نہیں دیا گیا اس کی کئی وجوہات ہیں اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے لیکن اللہ تعالی نے اپنے کلام کی تفسیر کرا دی جوسلین اور انتھنی سے وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ آسمان کی طرف دیکھا اور ان کو دستک کی آواز آئی وَمَا عَدْرَاقَمَا تَّارِقِ اور اللہ کہتا تمہیں کیا پتا چلے گا تمہیں بھلا کیسے علم ہوگا کہ یہ تارک کیا ہے اور یہی ہوا انہوں نے کہا یہ تو خلائی مخلوق کا سگنل آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالی نے جواب دیا ان نجم ساقب یہ تو ایک ستارہ ہے نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ چیرتی ہوئی اندھیروں کو آتی ہے دکھائی نہ بھی دے تو چیرتی ہوئی آتی ہے اور وہی انہیں پتا چلا کہ یہ پلسار ہے نیوٹرون سٹار ہے اور الٹرا ہائی انرجی کاسمک ریز نکل رہی ہیں اب اگلی آیت بظاہر یوں لگتا ہے کہ بلکل منقطع ہے پچھلی آیات سے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں سنیے ان کل نفس لما علیہ حافظ کوئی جان ایسی نہیں جس کی اوپر کوئی نگہبان نہ ہو علماء اور مفسرین اس پہ بھی کافی جزبز ہوئے کہ اچانک ستاروں سے معاملہ انسانوں کی اوپر حفاظت کرنے والے نگہبان کا کہاں سے آ گیا تو انہوں نے قرآن و مجید میں باقی جگہوں پہ دیکھنا شروع کیا کہ اور کن جگہوں پہ اس کا ذکر ہے تو سورہ الانفتار جو ہے سورہ بیاسویں جو سورہ ہے اس کی دسویں آیت میں اللہ طرح کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اور بِلَا شُبَى تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں کرامن کاتبین گیارویں آیت ہے معزز لکھنے والے کاتب نگہبان فرشتے بارویں آیت ہے یَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی لفظ حافظ استعمال ہوا جس کو سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے فرشتوں کی کرامن کاتبین ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ دونوں کندوں پر ایک ایک فرشتہ ہے جو حساب کتاب لکھ رہا ہے ہر عمل لکھے جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کی سورہ تارک میں کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو اور اس میں اس تارک ستارے کو دیکھو جو تمہیں نظر نہیں آرہا لیکن اس کی شوائیں تم تک پہنچ رہی ہیں اور دستک کی آواز تمہیں سنائی دے گی اس کی شوائیں سب کچھ چیر کے اندھیروں کو چیر کے رکاوٹوں کو چیر کے تم تک پہنچا رہا ہوں میں اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں نا یہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن یہ ہے موجود ہے اور ہر چیز کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر چیز تم کو نظر آئے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے آگے چل کے ہم دیکھیں کہ کون سا وقت ہوگا جب ہمیں ان فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور بتائے گا تو یہاں پر اب دیکھئے چودہ سو سال کے بعد یہ چوتھی آیت بالکل فٹ آگی پہلی تین آیات کے ساتھ اس سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ایک مختلف موضوع ہے لیکن نہیں یہ وہی موضوع ہے اور اللہ کہتا ہے جس طرح تم اس پلسار نیوٹرون سٹار کو اتارک کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہے اور اس کی شوائیں تم تک صدیوں سے ہزاروں لاکھوں کرونوں سالوں سے آ رہی ہیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا اور آگے چل کے پتہ چلا اسی طرح یہ فرشتے بھی ہیں یہ بھی حساب کتاب رکھ رہے ہیں تمہارا ادراک اور سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی ابھی اور ابھی اس چیز سے انسان باہر نکلا نہیں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج دے دیا فرمایا پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ایک ایسے پانی سے جو تیزی سے خارج ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز پانی میں اچھال پیدا ہوتا ہے یا برسٹ آؤٹ ہوتی ہے کوئی چیز اس طرح کے پانی سے پیدا کیا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو کہ ہاں انسان جو ہے وہ نطفے سے اور بیزے سے پیدا ہوا ہے تو جب بیزہ بھی نکلتا ہے عورت کے اووری میں سے تو وہ اس کو چیر کے نکلتا ہے اور برسٹ کر کے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی نکلتا ہے اور اس کے ساتھ مزید اور خلیہ بھی نکلتے ہیں اور اسی طرح نطفہ بھی جب نکلتا ہے منی میں تو وہ بھی پانی کے ساتھ نکلتا ہے اس میں ایک اچھال پیدا ہوتا ہے لیکن آیت نمبر ساتھ جو ہے وہ ایک دم انسان کو سوچنے بے مجبور کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ریڑ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یخرج خراج نکلنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے میں تمہیں پیدا کیا ہے اس کا جو خراج ہے جو نکلنا ہے یہ ریڑ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے ہے اب یہاں پر تو انتہائی بڑے اعتراضات اٹھائے گے اور صدیوں تک سائنسدانوں نے بھی اور دین پہ کام کرنے والے لوگوں نے بھی اس کو سلجانے کی کوشش کی اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کیوں کی جو کہ ایک انپڑ جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ جو نطفہ ہے وہ ان غدود سے پیدا ہوتا ہے جو کہ مرد کے جسم کے باہر پائے جاتے ہیں اور اسی طرح جو کہ بیضہ ہے وہ عورت کی اوبری سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے جو کہ آپ کی ریڑ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلے وہاں تو گردے پائے جاتے ہیں وہاں تو دیگر عضو پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی اور یہ بات بالکل واضح ہے اگر ایک انپڑ انسان اس بات کو جانتا ہے تو پھر کتاب میں یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ لکھنا اس میں کوئی حکمت ہے اور یہ حکمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی لوگوں نے ترہ ترہ کی تعویلیں دیں لیکن آخر میں سب اس پر ہی متفق ہوئے مفسرین بھی اور علماء اکرام بھی کہ بھئی بات ہوئی ہے ریڑی کی ہڈیو پسلیوں کے درمیان کی ہمیں نہیں پتا کیسے لیکن بس وہاں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی صدی میں ایک نئی سائنس کا وجود آیا جس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی اور اس میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ انسان کس طرح بنتا ہے تو جب یہ نطفہ آتا ہے اور بیضہ ملتے ہیں تو اس سے رحم مادر میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی دوران کیا کیا تبدیلیاں ہوتی اور کس طرح ارتقاء ہوتا ہے حمل کا ایک پورے انسان میں تو ایک بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی کتاب میڈیکل کالج میں پڑھا ہی جاتی ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور ان کی کتاب ہے The Developing Human اور اس کے آٹھویں ایڈیشن میں وہ فرماتے ہیں کہ چھبیس ہفتے پہ جا کر انسان کی جو جنسی اعضاء ہوتے ہیں ٹیسٹیس مردوں میں اور اووریز عورتوں میں یہ انسان کی ریڈ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان جو جگہ ہے نا جس کو کہتے ہیں پوسٹیر ایبڈامنل وال وہاں سے یہ نیچے اترنا شروع کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا جدید تحقیق کے مطابق کہ یہ دونوں عزو جو ہیں ٹیسٹیس اور اووریز جن کے اندر سے نطفہ اور بیضہ بنتے ہیں ان دونوں کی جو نشو نما ہے اور ابتدا ہے وہ ریڈ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہاں سے یہ نیچے اترتے ہیں چھبیس میں ہفتے میں حمل کے اور نیچے اتر کے عورتوں کے ہاں اووریز پیٹ میں رہ جاتی ہیں اور مردوں کے ٹیسٹیز اترتے اترتے جسم سے باہر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور یہ بات چودہ سو سال پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح کر کے لکس دیا کہ کہاں سے یہ دونوں چیزیں اصل میں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی جو ان کی خون کی ترسیل ہے وہ اسی علاقے سے ہو رہی ہے وہیں ریڑ کی ہڈی اور پسٹلوں کے درمیان سے خون کی نسیں جو ہیں شریعانیں اور ورید وہ آ رہے ہیں نیچے اور آ کے ان کو خون پہنچا رہا ہے تو ان کے اندر جو بھی بن رہا ہے چاہے وہ عورت کا بیضہ ہے یا مرد کا نصفہ ہے اس کے خون کی ترسیل اس کی وریدیں اور شریعانیں اسی جگہ سے نکل کے آ کے ان کو نشنما کر رہی ہیں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے رجوی کا مطلب ہے پلٹ کر جانا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں ایمبریولوجی سکھا رہا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے کے بعد تمہاری ارتقاء کیسے ہوتی ہے تم کیسے آگے آتے ہو پھر انسان بنتے ہو پھر بڑے ہوتے ہو اس کے بعد تم مر جاتے ہو تو میں تمہیں واپس بھی اسی طرح لے کے جا سکتا ہوں میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں تمہارے عزو جو ہیں یہ کہاں کہاں سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں اور کیسے تمہاری تخلیق ہو رہی ہے تو میں یہ سب بتانے والا رب تمہیں واپس دوبارہ اسی طرح سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں جہاں ایک لمحے کے لیے انسان رک جاتا ہے اور سانس لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا راز جو ہیں اس قرآن میں رکھے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ہمیں آج سمجھ نہیں اور اگلی صدیوں میں جا کے سمجھ جائیں گے اور کئی چیزوں کے قیامت تک سمجھ نہیں آئے گی اور یہ سب چیزیں اللہ نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دی اور جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو پڑھ رہا ہے اور یقین میں جانتا ہے کہ اس آیت تک پہنچ کے لوگوں کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوں گے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ دن جب سارے پوشیدہ راز کھل جائیں گے تو وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ یہ سارے راز کھول دے گا یہ پل سار یہ نیوٹرون سٹار یہ ایمریالوجی انسان کی تخلیق اور وہ سب چیزیں فرشتے کرامن کاتبین جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں اور جو نہیں جانتے وہ سارے راز اللہ کھول کے ہمارے سامنے رکھتے گا اور اس دن کیا ہوگا فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِرَ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا اگلی آیت میں ایک اور بہت بڑا راز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِ قسم ہے آسمان کی جو پلٹ کے آنے والا ہے اب یہاں ایک دفعہ پھر مفسرین اور علماء کے لیے سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ پلٹ کے آنے والا آسمان کون سا ہے اور پھر قرآن مجید میں باقی صورتوں میں جب دیکھنا شروع کیا تو الانبیاء سورہ الانبیاء اکیسویں صورت ہے اس کی آیت نمبر دو ایک سو چار نظر آئے یوم نتو السماء کتیس جل لِلکتب جس تن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے پرانے وقتوں میں ایک چیز ہوتی تھے تمار اس کے اندر کاغذ کو لپیٹ دے تھے تو کاغذ کو پہلے پھیلائے جاتا تھا اس پر لکھا جاتا تھا خط پھر اس کو گول لپیٹا جاتا تھا تمار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان ابھی تو یہ بالکل پھیلا ہوا ہے کاغذ کی طرح اس کو میں لپیٹ دوں گا تو امار میں جیسے لپیٹا جاتا ہے جیسا اسے پہلے بنایا تھا ہم نے دوبارہ اس کو دھرائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی میں نے ایسی بنایا اس کو پھیلایا پھر اس کو لپیٹا پھر پھیلا ہوں گا پھر لپیٹوں گا اور نیسرے سے پھر پھیلا ہوں گا وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں اور ہم اس کو پورا کریں گے تو تخلیق کے کائنات کا اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ کن فیقون ہوا کچھ بھی نہیں تھا اور وجود میں سب آ گیا اور جو تخلیق ہوئی وہ پھیلی ہوئی ہے اور پھیلے جا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سب کو لپیٹ دوں گا اور میں ایسا پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں دوبارہ کروں گا اور پھر نیسرے سے ابتدا کروں گا اور آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ کائنات جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ایک ایسی جگہ سے جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ایک دم بگ بینگ ہوا ان کے بقول اور اس کے بعد جسے ہم کن فیقون کہتے ہیں اس کے بعد کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا اور آج بھی کائنات پھیلے جا رہی ہے لیکن سائنستان کہتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ ایک دن رک جائے گا اور یہ سکڑنا شروع کر دے گی اور یہ سکڑ کے واپس ایک چھوٹے سے نکتے پہ مرکوز ہو جائے گی جو نظر بھی نہیں آتا جس کو انسانی ہاتھ پہ رکھ دیں تو نظر نہ آئے اور پھر وہاں سے یہ دوبارہ پھیلے گی اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور دوبارہ بھی ہوگا وہی چیز جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو چار میں اللہ تعالی نے فرمائی اور وہی چیز جو سورہ تارک کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ نے کہی کہ آسمان کی تو ذات اس کی تو تخلیقی ایسی ہے کہ اس نے واپس آنا ہے اس نے پلٹنا ہے جس طرح ایک الاسٹک ہوتی ہے اس کو آپ کھینچیں تو وہ پھر واپس مقام پہ آتی ہے تو آسمان کی تو ذات ہی میں نے ایسی بنائی اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی اب اس پہ غور کیجئے کہ آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اور زمین کے اندر اتنا پریشر ہے لوہے کا اور لاوے کا زمین کے بالکل درمیان میں لوہا ہے اور اس کی اردگرد جو ہے لاوہ ہے مایہ شکل میں اور اس کا اتنا پریشر ہے کہ وہاں وقت باہر آنے کو پھٹنے کو تیار ہے یہ تو اللہ تعالی نے ٹیکٹونک پلیٹس کی اوپر پہاڑ کھڑے کر کے میخوں کی طرح گار دیئے جو قرآن کہتا ہے اور اس وجہ سے وہ ہل نہیں رہے اور پھر بھی جگہ جگہ زمین کے اندر سے آپ کو لاوہ نکلتا ہوا آتش فشاں پھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نئے نئے جزیرے نبودار ہوتے ہیں سمندروں میں کیونکہ لاوہ سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے پانی کے اوپر آتا ہے اور نئی زمین بنا دیتا ہے تو زمین کی فطرت ہے پھٹنے کی آسمان کی فطرت ہے پلٹنے کی یہ وہ چیزیں ہیں جو چودان سو سال کے بعد پتا چلیں لیکن میرے رب میرے اللہ نے یہ چیز قرآن میں چودان سو سال پہلے کہی اور ان چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل یہ ایک جچی طلی بات ہے ہنسی مذاق نہیں ہے یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ ایک بہت محکم بات ہے یہ بہت ہی واضح اور صاف بات ہے اللہ تعالیٰ نے جچی طلی ہے جیسے کسی بات کو سوچ سمجھ کے کہا جاتا ہے اس کے اندر کوئی مذاق نہیں تم لوگ اڑا لو مذاق چودان سو سال تک کہ یہ کھٹ کھٹانے والا تارک کون سا ستارہ ہے اور کون سی روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کے آ رہی ہے کون سے فرشتیں ہیں کہ رامن کاتبین ہر کندے بیگ بیٹھا ہے اور نظر نہیں آ رہے اور کہاں سے نطفہ اور بیضہ ریڈ کی ہڈی اور پسٹیوں کی درمیان سے نکل کر آ رہا ہے اور آسمان کون سا پلٹنے والا ہے اور زمین کون سی پھٹنے والی ہے یہ باتیں جہچی طلی باتیں ہیں مذاق کی باتیں نہیں وقت کے ساتھ ساتھ سارے اسرار کھلیں گے اور پھر اس دن جس دن ہم حاضر ہوں گے اللہ کے ہاں تو یوم تبلس سرائر اس دن تو سارے کے سارے راز کھل جائیں گے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو لوگ جھٹلاتے ہیں دن کو جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہم یقیدون قیدہ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں وَاقیدُ قیدہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ایک چال چل رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَائِدَةَ پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرہ کی ذرہ ان کے حال پر چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چالیں چل رہے ہیں دین کو رد کرنے کے لئے لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی چال کے آگے کوئی چال نہیں چل سکتی اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے وہ باتیں آپ کو بتا دیں جو اب جا کے سائنس کو سمجھا رہی ہیں اب آپ جھٹلا کے دیکھئے آپ نہیں جھٹلا سکتے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پیغام دو میرا ان کو بشارت بھی دو ان کو انذار بھی کرو ان کو ڈراؤ بھی کہ اگر تم اس پہ نہ چلے اور غلط عمل کیے تو ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا لیکن پھر چھوڑ دو ان کو اللہ نے محلت دی ہے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اب اس کی کئی وجوہات ہیں ایک بہت بڑی وجہ تجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقراحف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں پیغام دو اور چھوڑ دو دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ اس قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہمارا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا اور دل چاہتا ہے بندہ اپنے سارے سمجھ اور ایمان کو اٹھا کے دوسرے میں منتقل کر دے لیکن ایسا ہو نہیں باتا ہر انسان کی اپنی اپنی استطاعت ہے اور جب تک انسان اپنے دل کو خود نہ کھولے تب تک اللہ کا دین اس میں نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ایک قدم بڑھو میں تمہاری طرف دس قدم بڑھوں گا یعنی فاصلوں کو دس گناہ اللہ کم کر دے گا لیکن پہلا قدم اٹھانا شرط ہے اور اس میں کوئی زبردستی نہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغام دے کے چھوڑ دو وہ آہستہ آہستہ سرائیت کرے گا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جب وہ یہ قرآن کی آیات اور تفسیر کو جانے گا سمجھے گا تو اس کے دل میں یہ آہستہ آہستہ سرائیت کرتا جائے گا محلت دے دو وقت دو تاکہ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین بھی ہو جائے دل میں بھی بیٹھ جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے دعوی چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں عجر عطا فرمائے آمین سمآمین ہماری ساری ٹیم کا میں خاص اور مشکور ہوں اور ترخواست کروں گا کہ ان کے لئے خصوصی دعا کریں خاص اور پر آئیٹی ٹیم کے لئے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں اور ایک بہت خاص دعا کی اور عجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لئے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا کچھ مسئلہتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لئے دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی اس چینل کے ذریعے اور دعا کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین